موسیقی 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 4 ڈیبل سپون جو ہے وہ میں نے کنڈنس ملک لیا ہے اور ہاف کپ میں نے چینی لیا ہے چینی آپ ہس پہ ضرورت اس میں ڈال سکتے ہیں آم بھی کیونکہ میٹھے ہوتے ہیں اور کنڈنس ملک میں بھی میٹھاس ہوتی ہے تو چینی آپ ہس پہ ضرورت اس میں ڈال لیں تو یہ اپ بلینڈر میں میں سب سے پہلے میںگو ڈالوں گی اور اس کے بعد ہم اس میں کریم ڈال دیں گے فریش کریم جو آئس کریم میں جو ٹیسٹ آتا ہے یا پھر جو فلفی بنتی ہے نرم بنتی ہے تو وہ کریم کی وجہ سے ہوتی ہے تو یہ کنڈینس ملک بھی اس میں ایڈ کر دوں گی اور اب ہم اس میں چینی ڈال دیں گے چینی آپ جو ہے اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ ڈال لیں آپ کو زیادہ میٹھا چاہیے یا کم میٹھا چاہیے کیونکہ آج کل آم بہت اچھے اور میٹھے آ رہے ہیں اور کنڈینس ملک میں بھی مٹھاس ہے تو ان ساری چیزوں کو میں اس طرح سے اب بلینڈ کر لوں گی اچھے سے جب بلینڈ ہو جائیں گے تو کسی بھی کنڈینر میں ہم ڈال لیں گے اس کو تو یہ جی ہماری جو آئس کریم کا مکسچر ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اس طرح سے اس کو میں نے بلینڈ کر لیا ہے اور اس کو اب میں یہ پلاسٹک کے کنڈینر میں ڈال کے رات بھر کے لیے میں فریج میں رکھتوں گی کم از کم آٹھ گھنڈے کے لیے آپ اس کو فریج میں رکھیں تو اس کے بعد آپ کی زبردستی مینگو آئس کریم تیار ہے بہت ہی آسان اس کے اوپر آپ مینگو کی کیوبز کاٹ کے ڈال لیں یہ جس طرح سے بھی آپ نے جو ہے وہ اس کو اوپر سے اس کی ڈریسنگ کرنی ہے وہ آپ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ ہمارا مکسچر ریڈی ہو گیا تھا اس کو یہ اس طرح سے میں نے کنڈینر میں آپ کسی بھی کنڈینر میں اگر آپ کے پاس کوئی آئس کریم کا خالی پڑا ہوا ہے باکس تو آپ اس میں ڈال لیں تو میرے پاس یہ رکھے ہوئے تھے تو میں نے اس میں یہ ڈال لیا ہے اس کو میں رات بھر کے لئے فریج میں رکھ دوں گے تو یہ جی ہماری زبردست سی مزیدار آئس کریم ریڈی ہو گئی ہے یہ اگلی صبح کا وقت ہے یہ صبح میں نے نکال کے دیکھا تو زبردست سی ہماری آئس کریم تیار ہے تو امید ہے آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی ایزی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے تو اس کے اوپر یہ میں نے مینگو کے کیوبز بھی ڈال دی ہیں تو مست ٹرائی کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اپنا خیال رکھئے گا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ